اس کا فتح سلام کہ علمِ حدیث کے اندر یہ بات بڑی جاننے والی ہے کہ راوی کیسا ہے فقی یا غیر فقی جسا حضرت ابو حریرہ سب سے اڑیادہ حدیثیں جس کی ریکارڈ ہوئی ہے وہ حضرت ابو حریرہ لیکن حضرت ابو حریرہ کی حدیثیں مرفوع آجائے عبداللہ بن مسعود کا قول آجائے تو ترجیح عبداللہ بن مسعود کے قول کو ہے کہ یہ آدمی باوجود اس بات کے کہ سب سے زیادہ حدیثیں اکٹھی نہیں کی ہیں لیکن حدیث سے جو مضمون اخذ کرنے کا کام ہے اس میں یہ پیچھے رہ گئے ہیں اب ظاہر ہے نمی پانکرہ صاحب کے صحابی ہیں ان کی گردے راہ ہماری حقوں کا سرما ہے ہم تعظیم کرتے ہیں لیکن جو اترجاع آلِ علم کے مجدیگ ان کا مقرر ہوا ہے جا بجا یہ ہماری فقہ میں بحث آتی ہے یہ قول عبداللہ بن مسعود ہے یہ قول حضرت عبداللہ بن حباس ہے مصرح حضرت عام قرآن مجید کے فہم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن حباس کا قول قول فیصل ہے ان کے خلاف کوئی حدیث پیش کریں تو مشکل ہو جائے گی جیسا فن قرآت کے بارے میں اگر کوئی قول پیش کریں تو فن قرآت کو سمجھنے والا حضرت عبیب بن کام ہے جنہاں مدینہ تعبیبہ میں مدیسہ شروع کیا تھا ان کے مقالب حتیٰ کہ فاروق عاظم سے یہ طبیل ٹھکڑا گئی وہ پوچھتے ہیں وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے مرتبے میں وہ پہلے ہیں یہ بھی ایک لازمکیشن کا سسٹم ہے یہ سب سے پہلا سسٹم ہے جو پہلے ایمان لائے آیا ہے وہ درجہ میں اول ہے السابقون الاولون یہ مبتداء خبر کی درقیم السابقون جو ایمان میں سبت رکھتے ہیں الاولون مرتبے میں وہ اول ہے من المہاجرین والانسار وہ یا مہاجرین میں سے یا انسار میں سے ہیں انہیس ترثیب سے وہ ایمان لائے ہیں اسی ترثیب سے ان کا مرتبہ ہے اور من المہاجرین والانسار والذین اتبعوہو اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے یہ جو بہو ہے تھا حضرت کمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ درجہ صرف مہاجرین اور انسار کو ہے مکر یہ اور اور جب کہا تو گنتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے وہ جب لگائی ہے نا کہ اس کا مطلب جو ایمان میں پہلے ہیں مرتبے میں پہلے ہیں جو مہاجرین میں سے ہیں اور انسار میں سے ہیں آگے اللہ اتبعوہو دوستہ وہ مہاجرین اور انسار جنہوں نے ان کی پیروی کی یہ مہنا بنتے ہیں لیکن یہاں آؤ کسی کو پڑھتے سنا آگے تھے اور فاروق نے انہوں نے یہ اور کو بھی ہمارے سے شریک کر لیا ہے والذین اتبعوہو اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بے اکسان اچھائی میں رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوگا ہے وہ اللہ سے راضی ہوگا ہے یہ تو صرف مہمارا بائیت تھا یہ اور لوگوں کو بیج میں شامل کر دیا ہے اس کو پوچھا کہ تو ہے من اکراک کس نے جو پڑھایا ہے میں نے کہا اکراک نہیں ہے عبیبن اکاب ہے مجھے حضرت عبداللہ حضرت عبیبن اکاب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے تو وہ کہتے ہیں جب تک میں عبیبن اکاب کو یہاں بلانی لیتا تو میں جانے کی جانتی پاس آئے وہ اس کا تو خوفزدہ ہوگی وہ صحابی کہہ رہے کہ مجھے عبیبن اکاب نے پڑھایا ہے ان کا تو پچھا نہ پڑھے گا یہ شامل کر دینا پڑھی گئے ان کے ساتھ میں جس نے پڑھایا ہے جس وقت عبداللہ عبیبن اکاب رضی اللہ عنہ نے پوری امت میں سمزیدہ خوش آوازات بھی یہ تھے پھر کے بعد ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ وہ سب سے خوش آوازات بھی افنجلی فرنقرات جو تھا وہ ان کے ذکمہ داری تھے ودینہ صلیبہ میں ان کا مدرسہ تھا اب جناب عبیبن اکاب رضی اللہ عنہ نے آگے جب سامنے آئے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تم نے اسے یہ پڑھایا ہے انہوں نے کہا کیا انہوں نے کہا بھل نظیر یہ باؤ کوئی بیج میں تم نے ڈالی ہے انہوں نے کہا میں نے ڈالی نہیں سرکار سے سنی ہے انہوں نے کہا سچ کچھ سنی ہے انہوں نے کہا بھلکر سنی ہے چار پانچ مردمہ گنایا نا تو انہوں نے کہا عمر بھی نہ مانے عمر کا باپ بھی نہ مانے ہم نے سنی ہے حق پرست اتنے سے کہ انہوں نے اس کے ایر بات کو برا نہیں سمجھا اب دیکھیں وہ آدمی حضرت مورے فاروق ویدر فقہ میں شمال ہوتے ہیں فقی ہیں مشتہد ہیں جو آدمی خلیفہ بنایا جاتا ہے اگر اس کو درجہ اجتعات پر فائد تسلیم نہ بھی ہے جائے تو اس کو خلیفہ بنانے کا شریح طور پر راہی بھی نہیں ہے یہ لئے حضرت امام حسن کے بارے میں مجیس آدمی کی راہے کبزول ہے وہ اپنی راہے کو درست کرے اگر وہ مرتبہ اجتعات پر فائد نہ ہوتے ہیں مرتبہ یہ جہاں پر فائد ہونے سے کیا مطلب کہ جس وقت میں کوئی مسئلہ پیش آئے قرآن و حدیث پر عراض تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی دوسر سے پوچھے بغیر کسی دوسر کے پیچھے چلنے کی بجائے وہ خود صاحب راہے ہیں قرآن و حدیث سے خود وہ اس کے دلیم اگرز کر سکتے ہیں لا ڈیرائیو کر سکتے ہیں دینیویشنل تھنسیورد جو ہے قانون اشتقا قانون کو نکالنا یہ ان کے آتوں کی امیلیوں پر لکھا ہوا ہے جو اس لرجے پر فائد نہ ہو اس کو خلیفہ نہیں بنائے جا سکتا وہ بادشاہ تو بن سکتا ہے کلیفہ نہیں بن سکتا ہے یہ بات ہے یہ خلیفہ الاشدین جو ہیں یہ فقہہ ہیں مشتہرین ہیں اتنے بڑے مرتبے والا آدمی ہیں لیکن اس وقت تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہماری شان ہے باقی کسی کو نہیں دی لیکن ہم نے جب واؤ لگائی تو ان کا اس واؤ نے تو پیچھا قیامت تک معاملہ صاف کر دیا ہے آج بھی اگر کوئی صحیح سچی ان کی پیروی کرے گا تو رضی اللہ عنہ و لگو عنہ یہ سوال اٹھے کسی عالم کو کسی درویش کو جو اللہ والا ہے رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو انہوں نے کہا کہہ سکتے ثبوت یہ واؤ اس واؤ نے بتلایا ہے رضی اللہ عنہ سمجھو واؤ کا کیا قصر ہے بات تو سمجھانی چاہیئے گی اور اس سے پیتر جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وہ اس بارے میں کنفیوجن تھی التباس تھا وہ رفعہ واکس کے جنیز ہیں بڑی شان والے عددت عمر فاروق ہیں چھوٹی شان والے وہ ہیں لیکن کبھی بڑی شان والے کبھی چھوٹی شان والے سے پاہدہ پہنچ سکتا ہے سامنے جائے گی یہ بات کہ اس طرح آپ کو عدیثوں کا فیصلہ کرنے کے وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ احترام جمعین کے دور میں یہ عدیث مشہور ہوئی ہے کتنے لوگوں مشہور ہوئی ہیں اگر وہ سارے غیر فقی ہیں تو کہا جا سکے گئے انہوں نے بات ہی نہیں سمجھے گئے اس میں دانشوروں کی داندان کٹھی ہو جائے تو ذہن مانے گا کہ یہ بات صحیح ہے اگر عقل یہ کہہ دے اور وہ کمز کم پہنچ سے اس کی دانات سے ہوتی ہے اس عدیث کے بطن پر مضمون پر اور صحت پر فقہہ شعبہ پہنچ سے کٹھی ہو جائے تو وہ عدیث متواتر کے ندیجے کو پہنچ جاتی ہے اب اگر صحابہ کے دور میں یہ بات نہیں ہوئی بات میں ہوئی ہے تو اس کی قیمت نہیں ہوگی صحابہ کے بعد ہے تابعین تابعین کے دور میں اگر وہی صورت جو کہ صحابہ کے وقت عدیث متواتر کی تھی اگر وہ وہی صورت پیش آ جاتی ہے تابعین میں اس کا ناموں کا عدیث بشور جو پہلی یہ عدیث متواتر ہے اس کا درجہ اثنٹیکیشن میں قرآن کے برابر برابر ہے جس نے قرآن کا منکر کافرہ اسی لئے حدیث متواتر کا منکر کافرہ اب آپ اگر کسی کی افضلیت ثابت کرنا چاہیں تو وہ حدیث متواتر ہوگی یا قرآن کے آئے ہوگی حدیث مشروع سے دریجے سے بھی افضلیت ثابت نہیں کی جا سکتی کیوں فضیلت اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے سَخَانَ اللَّهَ مَعَ meal الطرم اللہ علیہ وسلم 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 تخاظوں کے ساتھ جس نے یہ نہیں مانا کہ اول ہونا افضلیت ہے اس نے یہ جواب نہیں دیا یہ جواب اس نے دیا یہ جواب دیتے وقت یہ بات سیہ ہو گئی اگر اس کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو اول کے عنوان سے اس کے افضلیت بھی ہاں نہ کی جاتی ہے اب ولیت ایک چیز ہے وہ اس میں پائی گئی ہے اس میں نہیں پائی گئی ثابت ہو گئی یہ افضل ہے اب دوسری دلیل افضلیت کا دوسری دلیل افضلیت ہے کہ پہلی امتوں سے لے کر کے اس امت تک اس قبلے کا کبھی حج نہیں ہوا اس کا حج ہوتا ہے پوری ڈوئے زمین پر اتنا کسی عبادت پر لاغت نہیں آتی جتنی حج بناتی ہے